ہلو ویورس ہلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پیکج یونٹ کے کنٹرول پینل میں جو یوز کی جانے والی آن ڈیلے ریلے ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ پینل کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا اس کا میکینیکل سائیکل کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو یہ تمام ویڈیو اس ویڈیو کے انڈ میں دیئے گئی ہیں آپ وہاں پر کلک کر کر جاؤں سکتے ہیں یہ ہمارا اس کا کنٹرول پینل ہے اس کنٹرول پینل میں کافی سارے کانٹیکٹر یوز کیے جاتے ہیں فیس فیلی ریلے یوز کی جاتی ہے اور آن ڈلے ریلے یوز کی جاتی ہے جو کہ کپ پریسر کی سیفٹی کے لئے یوز کی جاتی ہے آپ کو اس ویڈیو میں آن ڈیلے ریلے کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آن ڈیلے ریلے ہے جس میں لیفٹ آنڈ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل دیا گیا جو ٹین سے تھاؤزن سیکنڈ کا ہے یعنی کہ ہم کسی بھی رینج پہ اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں جبکہ رائٹ آنڈ سائیڈ پہ آپ تاپ پر دیکھ سکتے ہیں ٹرمینل وان این ٹرمینل ٹو جہاں پہ ہم اس کو ٹونٹی فور وولٹیج اپلائے کرتے ہیں اس کو اینرجائز کرنے کے لئے اس ریلے کو جبکہ ہم ٹرمینل وان سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ٹونٹی فور وولٹیج یہیں سے ہم نے اس کو لوب کر کے جو ہے نیچے ریلے کے پوائنٹ پر دے دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لوب کر کے اس کو یہیں سے دے دیا ہے ٹونٹی فور وولٹ اور یہ جب ریلے تھرٹی یا فورٹی سیکنڈ جو بھی ہماری سیلیکٹڈ رینج ہوگی اس کے بعد یہ کلوز ہو جائے گی اس کا لیفٹ اینڈ سیڈ جو ٹرمینل ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور ادھر سے ہمیں فیس ملے گا جو کہ ہمارے کونٹیکٹر کی طرف جاتا ہے کونٹیکٹر کو انرجائز کرتا ہے جبکہ وہ تھرٹی سیکنڈ سے پہلے کا جو ٹائم فریم ہوگا اس میں ہمارا رائٹ اینڈ سیڈ والا جو ٹرمینل ہے یہ ہمارا نارملی کلوز ہوگا جبکہ تھرٹی سیکنڈ سے پہلے لیفٹ اینڈ سیڈ والا جو ٹرمینل ہے یہ نارملی اوپن ہوگا آفٹر تھرٹی سیکنڈ یہ دونوں ٹرمینلز جو ہیں اپنی کنڈیشن کو چینج کر لیتے ہیں تو ہم لیفٹ اینڈ سیڈ ٹرمینل کو یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے کمپریسر کے کونٹیکٹر کو آن کرتا ہے سو دوستو یہ تھی آن ڈیلے ریلے کے بارے میں ویڈیو میں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching have a great day bye bye don't forget to subscribe my channel